اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ آج کی جو ویڈیو ہے بہت ہی سپیشل ہے یہ ہے جی دیسی چکن کے بارے میں کہ دیسی چکن کیسے بنتا ہے یہ بہت ہی سپیشل قسم کا دیسی چکن ہے تجاوالا کا مشہور ترین دیسی چکن ایسی طریقے سے شاید ہی آپ نے دیسی چکن کھایا ہو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو کھانا بنانا آتا ہے اور بس یہ میتھرڈ ہے تھوڑا سا سمجھنے کے لیے تو میں نے بلائیا ہے جی نانو کو سپیشلی دیسی چکن بنانے کے لیے وہ بہت میں جگہ بناتی ہیں تو آج جو ہیں وہ نانو آئی ہیں ہمارے پاس یہ آلموسٹ ٹو کیجی ہمارے پاس دیسی چکن ہے اور ٹو کیجی سے تھوڑا سے زیادہ ہے اور یہاں ہم نے سب سے پہلے لسن لے لیا ہے یہ دیسی لسن ہے ٹھیک ہے فور ٹیبلی سپون لسن ہے اس کو پانی کے اندر ایڈ کرنا ہے سٹیپس آپ نے گھوڑ سے دیکھنا ہے اور تھوڑا سا نمک ایڈ کرنا ہے اور اس کو بند کر دینا ہے جب یہ گل جائے گا تو ہم اس کو باقی جو مٹیریل ہے اس کے اندر ایڈ کریں گے تو چلے آئیں دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ ایڈ ہوگا کیسے یہ کک ہوگا اور کیسے یہ مزے کا دیسی چکن ریڈی ہوگا اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور تاکہ یہ اچھے سے گل جائے اور دوسری سائٹ پر ہم لے لیں گے ٹھماٹر ہری مرچیں ادرک اور پیاز نہیں ٹیلے گا اس کے اندر پیاز نہیں ڈالنا یہ ویڈاوٹ آنین بنے گا تو یہاں اس کو گلانے کے بعد دوسرے سارے مسالے ہم ریڈی کر لیتے ہیں یہاں ٹھماٹر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چھے ٹھماٹر میں نے لیے ہیں اور پانچ چھے ہری مرچیں ہیں اور ادرک کا پیس ہے کونٹریٹی آپ کو نظر آ رہی ہے آپ اس کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں آپ اپنے اکورڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں لسن جو ہے وہ گل چکا ہے اور نانو جو ہے وہ چیک کر رہی ہیں تو ایٹ کریں گے اس کے اندر سارے مٹیریل کے اندر میں نے اس کو گرائنٹ کر لیا تھا ٹائم بچایا تھا میں نے سارا مٹیریل گرائنٹ کر لیا تھا آپ چاہیں تو ساتھ میں اکٹھا بھی اس کو گرائنٹ کر سکتے ہیں لیکن خیر یہاں پر میں نے اس کو ابھی ایٹ کیا ہے اور اس کو دوبارہ سے گرائنٹ کر لیں گے تو چلے آئیں اس کو گرائنٹ کرتا ہے گرائنٹ ہو گیا ہے اور ہم نے اس کے اندر چکن بھی ایٹ کر دیا ہے تو چلے آئیں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہے چکن جو پانی بچا تھا لسن کا اس کے اندر ہی ہم نے چکن ڈالا ہے اور ساتھ ہی اس کے اندر جو ہم نے یہ مسالہ گرائنٹ کیا ہے اس کو بھی ایٹ کر دیں گے اور مکس کریں گے اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے اس کے اندر سپائسیز اور سپائسیز بھی آپ نے گور سے دیکھنے اس سے زیادہ نہیں ڈال لیں کیونکہ ٹیسٹ خراب ہو جائے گا ایک دفعہ آپ اس طرح سے بنا کر ٹرائے کریں خوپس ہو کہ آپ کو یہ بہت زیادہ پساند آئے گا باقی جو ہے وہ آپ کی اپنی چوائس ہے یہاں پر ہم نے ایٹ تو کر دیا ہے سارا مسالہ بھی اس کو مکس کر دیں گے ون سپون ہم نے یہاں پر ریڈ چلی کی ڈال لینی ہے اور ساتھ ہمیں اس میں ڈالیں گے ہلدی ہاف ٹیبل سپون سپائس آپ اپنے گورنگ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ گرین چلی بھی اس کے اندر ڈالی ہے تو آپ ہاف ٹیبل سپون بھی ریڈ چلی ڈال سکتے ہیں اور میں نے کافی ساری ویڈیوز میں پہلے بھی بتایا ہے جو پہلے میری ریسپیز دیکھتے ہیں ہم کو پتا ہوگا کہ ہم ذرا زیادہ سپائسی کھاتے ہیں اس وجہ سے یہ ایک بھر کے ڈیبل سپون تھا اور گرین چلی بھی ایٹ تھی اگر آپ گرین چلی ایٹ کریں تو اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ تھوڑی سی ریڈ چلی ڈال لیں اب یہ دیکھیں یہ اچھے سا مکس ہو کر پک رہا ہے اس کو آپ نے ہیٹ نہیں لگانی آپ کو صرف اس کے اندر بنانا ہے اور یہ ہم نے بڑی علائچی اس کے بعد زیرہ پھر دار چینی جتنی کونٹی دکھائی ہے اتنی کونٹی ہی اس میں ایٹ کرنی ہے اور اس کے اندر آئیل ایڈ ہو چکا ہے کیونکہ پانی جو ہے وہ بلکل ڈرائی ہو رہا تھا پھر ہم نے آئیل ایٹ کیا ہے اور اس کی بنائی ہو رہی ہے اب آپ سوچ رہے ہیں کہ بنائی کیسے ہو رہی ہے یہ تو ابھی سخت ہے ہارڈ ہے کیونکہ جو دیسی چکن ہوتا ہے وہ تو گلتا ہی نہیں اس کا جو طریقہ ہے مین وہ یہ ہی ہے کہ آپ نے اس کو میکس کرنا ہے پھر اس کے بعد اس کے اندر پانی ایٹ کرنا ہے اور اس کو پریشر پر لگانا ہے ٹھیک ہے 15 منٹ کے لیے آپ نے اس کو پریشر پر لگانا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد یہ اچھے سے گل جائے گا آپ چاہے اور پانی ایٹ کر لیں شعبے والا بہت مزرکہ لگتا ہے تو ہم تھوڑا سا اسی طرح کا پسند کرتے ہیں یہاں پریشر لگ چکا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے دو تین وائل کے بعد یہ ریڈی ہے یہ دیکھیں مزیدار سا یمی سا ہمارا دیسی چکن ریڈی ہے آپ اس کو میرے کہنے بھی ضرور ٹرائے کریں اور اوپر اس کے بلیک پیپر جو ہے وہ ایٹ کر سکتے ہیں اور گرب مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں جو ہوم میڈ ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو ہوتی ہے اگر ویڈیو اچھی لگتا چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں اللہ حافظ